خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے نتیجے میں جس میں جو ٹوٹل پینتیس ازلہ ہیں اس میں سے سترہ میں الیکشن ہوا اور چار جو بڑے شہروں کے میئرز کے الیکشن میں سے چاروں کے چاروں ہار گئی پی ٹی آئی اور تقریباً سات ازلہ میں صفایہ ہو گیا پشاور میں صفایہ ہو گیا اس سب پہ آدھ بھی بحث زاری رہی زاری رہی پاکستان طریقہ انصاف کی حلقوں میں اور ظاہر ہے پورے ملک میں وزیر آدم صاحب نے ایک تو خود یہ کہا تک کل کہ اب اگلا جو اس کا دوسرا فیض ہوگا میں خود ٹکٹ سے لارڈ کروں گا اور سارا کچھ آدھ وزیر آدم صاحب نے سوالے سے ملاقاتیں بھی کی ہیں وزیر آدم صاحب نے آدھ ملاقات کی سوالے سے کے پی کے وزیر آلہ صاحب سے اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے پریس ہٹک صاحب بھی موجود یعنی بڑا سیریس لیا ہے اس سارے کے سارے معاملے کو پاکستان طریقہ انصاف نے اب یہ معاملہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے بد انتظامی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے آگے مضمیرات کیا ہوں گے آگے کے پی کے دوسرا بلدیاتی آنا ہے پھر آگے پنجاب کا بلدیاتی ہونا ہے and this all will lead to general elections تو یہ سارے کا سارا اگلے سیاسی منظرنامے کی بنیاد بن رہی ہے دائرہ سب سے تو ہم ذرا اسی سب سے ہم بات کرتے ہیں جامعے گفتو کرتے ہیں ہمارے صاحب بہت ریلیونٹ پینل موجود ہے جمعیت علماء اسلام جو کے ظاہر ہے جس نے ہم نے نتائج سے حیران کیا ہے سب کو ان کے سینیٹر اور پریزننٹ بھی ہے جمعیت علماء اسلام کے صدر ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کے ظاہر ہے بھائی جناب مولانا عطاو رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب بغد دینے کا ہمارے ساتھ مردان سے چونکہ مردان بہت امپورٹنٹ ہے مردان سے پاکستان طریقہ انصاف کے ایم اے نے یعنی کہ جناب علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے مردان اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ مردان کے میئر کی نشست این پی جیت گئی ہے حالانکہ مردان کے تین میں سے دو ایم اے نے جس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے اور اگر ان کی آپ صوبائی نشستوں کی بات کریں مردان کی سات پی ٹی آئی کے پاس ہے ایک نون لکھ کے پاس ہے لیکن میئر این پی کا جیت گیا ہے اور دوسرے نمبر پر بھی جو ہے وہ وہاں پہ جی ایو آئی ایف ہے یعنی کہ پی ٹی آئی تیسری نمبر پر ہے یہ کیا ہوا ہے مردان میں بالخصوص اور کی پی کے میں بالعموم علی محمد خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ وقت جینے گا ان سے بات کریں گے اور اب ظاہر ہے ایک تو کی پی کے کا دوسرا انتخابی مرلہ ہے اور سب کی نظریں ہیں کہ پنجاب میں جب بلدیاتی مارکہ لگے گا پنجاب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی پنجاب کی سپوکس پرسن ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ تشریف فرمائے تو میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ دیکھیں حالات کے اعتبار سے تینوں کے چہروں پہ آپ کو تاثرات یا مسکرات یا سنجیدگی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ بھی آپ ذرا غور کیجئے گا مولانا صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور مطمئن ہے اب تو ٹھیک ہو گیا قوتوں نے کیا ساتھ چھوڑا کہ دیکھیں ڈکمگا گئی تحریک انصاف تو آپ کے خیال میں کیوں ساتھ چھوڑا ہے قوتوں نے یہ تو مجھے علم نہیں ہے کیوں چھوڑا ہے ساتھ یا کیوں نہیں چھوڑا ہے لیکن بیسیکلی آپ کی کارکردگی کو بھی عام لوگ دیکھتے ہیں اور عام تاثر وہ یہی ہے کہ یہ لوگ نااہل ہیں اور یہ لوگ حکومت چلانا یا ملک چلانا نہیں جانتے اور اسی بنیاد پر عام جو مسلمان ہے یا پاکستانی ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے اور اس تاثر کی وجہ سے ان کے خلاف لوگ گئے ہیں اور اس کا متبادل ان لوگوں نے جمعیت علمہ اسلام کو سمجھا ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں کو سمجھا ہے اور اس لیے بنیاد گراؤنڈ روٹ ڈریول پر جا کر عام مسلمان نے اس پارٹی کو ریجٹ کیا ہے عام مسلمان نے اچھا بیسے مولانا صاحب اس میں بھی تفسرہ فرما دیجئے کچھ لوگ تفسرے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کے پی کے میں خطے کے حالات کا بھی اثر ہوتا ہے دوہزار دو میں بھی جب ایک خاص ماحول بنا تھا تب ایم اے میں جیت گئی تھی ابھی بھی افغانستان میں ایک نیا ماحول ہے شک نہیں ہے کہ ایک پروسی کا دوسرے پروسی پہ اثر ہوتا ہے انتخابی سیاست میں بھی لیکن لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پھر شاید افغانستان کی جو صورتحال درمیان میں رہی ہے تو وہ تو انتہائی برے حالات تھے اس کا بھی ہم پر یقیناً اثر ہوا ہے لیکن اس کا اثر یہ دکار لینا کہ چونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں تھی تو ان کو یہاں حکومت مل گئی ایسا بھی نہیں ہے یعنی یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے لیکن یہ کوئی اہم یا سب سے کوئی قلیدی فیکٹر ہرگز بھی نہیں ہے یہ قلیدی فیکٹر نہیں ہے ہمارے اپنے حالات ہیں ہمارے اپنے لوگ باشعور ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کس کا ساتھ دینا ہے کس کا ساتھ نہیں دینا ہے لیکن مولانا صاحب یہ تو ایک فیکٹ ہے نا اگر میں آپ سے ہی سوال کر سکوں یہ تو ایک فیکٹ ہے نا بہرحال کہ پی ٹی آئی کی اندرونی خامیہ بھی اس کی حار کی کیا وجہ نہیں بنی جس کے بھی ذمہ دار وہی ہیں دائر ہے اور آپ نے اس کا فائدہ اٹھا ہے سیاسی جو کیا آپ کا رائٹ ہے ملکہ صحیح یعنی کہ مثلا پشاور کا میئر دیکھ لیں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایمین ایز چھپ کر نہیں کھل کر مخالفت کرتے رہے پشاور کے اپنے میر کی اور وہ انہوں نے کہا نور عالم خان صاحب نے کہ نہیں بھی ہم اپنے حکومت سے پریشان ہیں یا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوا کافی الکوں میں کہ پہلا بندہ پی ٹی آئی کا ہے دوسرے کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ چاہیے تھا نہیں دیا ہوا آزاد کھڑا ہو گیا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو بہرحال ان کی تنظیمی جو بد انتظامی ہے اس کا بھی تو برائے راز فائدہ پہنچا آپ کو یا آپ کے خیال میں یہ بھی کلیدی فیکٹر نہیں ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے عام لوگ جو ہے ان کا تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں انہوں نے نہ ملک کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے نہ عام انسان کو کوئی فائدہ پہنچا ہے اور پھر خاص کر ہمارے صوبہ خیبر پختنفا میں چونکہ آٹھ سال سے یہ مسلسل حکومت کر رہے ہیں اور ابھی آٹھ سالوں میں ان کی کوئی آٹھ فیصد کارکردگی بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اکیشہ لمبے عرصے میں کسی دوسری کی بیساکیوں پر آ کر یہاں حکومت کرنا اور مسلسل قوم کو مایوز کرنا یہ بنیادی وجہ بنی ہے کہ ان لوگوں کو عام مسلمان نے یا عام پاکستانی نے ان کو ریجک کر دیا لیکھ مجھے اگر اجازت دیں تمہیں یہی بات پوچھوں علی محمد خان صاحب سے بھی جو دائر وزیر بھی ہیں میں آپ ضرور پوچھیں لیکن اتنی وضاحت میں کر دوں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرے مرحلے میں جیو آئی اس سے زیادہ سامنے آئے گی اچھا حالانکہ آپ جانتے ہیں نن اثر بٹ دی پرائیم میریشور پاکستان ہیس ہمسیلو جمٹن اور وہ کہہ رہے ہیں میں خود ٹکٹے دوں گا جب وہ خود وہ لیتے ہیں نوٹس تو وہاں اور مزید برسان کر جاتے ہیں آپ خوش ہیں اس بات پر یہ تو ہمارے لیے اور خوشی کی بات ہے وہ خود نوٹس لیں تو اور ناکام کنے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی